راکی مجھے معاف کر رہی ہے جیل مہ گیا مجھے معاف کرنا ہے راکی کو راکی دونوں کی مجھے معاف کرنے والی راکی کو جتا کرنا ہے راکی نہیں کیا ہے کس مو سے وہ راکی لیے جاتی ہے آدل خان دورانی کی بیوی بن کر آدل بھائی نے اسے طلاق نہیں دیا تو وہ آدل بھائی کو فلا دے گی میری ماں کا نام اسمت یازدانی ہے میری ماں مسلمان ہے عمرہ پر جو جاتا ہے کیا وہ جانے سے پہلے کوئی فرضی آروپ لگا سکتا ہے شیطان کے بھیز میں ایک فرضی مسلمان ہمارے پیچ میں رہ رہا ہے کوئی فرضی مسلمان اللہ سے محبت کیسے کر سکتا ہے ایک فرضی مسلمان ہی بھائی بہن کے پاک رشتے پر تحمد لگا سکتا ہے ایک سچا مسلمان ایسی گستا کی کبھی نہیں کر سکتا اس مہلہ نے اس شیطان نے اس فرضی مسلمان نے شادی شدہ ہوتے ہوئے آدل بھائی کے ساتھ شادی کریں میں ایک کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک کل آپ سب سے سنانا چاہتے ہیں کل ہو اللہ ہو احد اللہ ہو سمد لم یلد ولم یلد ولم یلد ولم یلد اللہ ہو سمد اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہے اللہ احد ہے اللہ احد ہے اس پر بائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے یہ دھڑتی یہ آسمان یہ سب اللہ کرا ہے ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں ہم ان کے سجدہ میں اپنا سر چکاتے ہیں ہم اسلام دھر کے ساتھ کوئی طبار نہیں کرتے ہیں آپ سب نے دیکھا کہ کیسے شیطان ایک فرضی مسلمان کے بھیس میں امرا کے لئے جاتا ہے اور وہاں پر کیا کرتا ہے شیطان وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ اسلام دھر کا مزاق اڑاتا ہے طابع کے پاس کھڑا ہو کر وہ شیطان اپنے سیل فون پر نوٹنگ کی ویڈیوز شوٹ کرتا ہے سچا مسلمان طابع کے سر میں طابع کے سامنے سر چھکا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن وہ شیطان ایک فرضی مسلمان کے بھیس میں وہ کیا کرتا ہے وہ نوٹنگ کی ویڈیوز شوٹ کرتا ہے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا اللہ ایسے فرضی مسلمان کو معاف کر سکتا ہے آدھل آپ کیا کہنا چاہو گے آدھل آپ کیا کہنا چاہو گے آدھل آپ کیا کہنا چاہو گے ساتھ وادر میں اسے کی اندر بلوں گا کہ بھی اپرا گیا تھا مدیعہ ڈالا مبالس کے ملوں گا میرا مدنہ میں اللہ کیا میں نے کہا کہ مرس کے لگے میں کوئی فرنگ شیط کی لے رہنگ جاؤں گا ایک ہم کا جو مبالس کا مرح WILL مدیعہ جوہے رکھی جینہے لگائے ہیں اس پر کہنا ہے میں آپ تمام لوگوں سے جاننا چاہتے ہوں کمرا پر جو جاتا ہے کیا وہ جانے سے پہلے کوئی فرضی آروپ لگا سکتا ہے کوئی فرضی کمپلینٹ کر سکتا ہے شیطان کے بھیس میں ایک فرضی مسلمان ہم ہمارے بیچ میں رہ رہا ہے اور اس فرضی مسلمان نے ہم پر ایک فرضی آروپ لگایا اور ہمارے خلاف ایک فرضی کمپلینٹ کر سکتا ہے آج میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی کیا شیطان کے بھیس میں کوئی فرضی مسلمان جماعت کو دین کے راستے سے بھٹا سکتا ہے بلکل نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم اسلام دھرم کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کرتے آپ سب بتائیے مجھے شادی شدہ ہوتے ہوئے کیا کوئی مہیلا کسی دوسرے پرش کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اس مہیلا نے اس شیطان نے اس فرضی مسلمان نے شادی شدہ ہوتے ہوئے آدل بھائی کے ساتھ شادی کری ایسا کون کر سکتا ہے ایک ایک سکنڈ زندگی میری زندگی کو راکھی نے مساق بنا کے رکھا بھائی کے پارٹی کرتی ہیں کل بولتی ہیں کہ وہ میرا ہسپینڈ ہے میں نے کچھ سکرنشوٹ بھی شیئر کیا ہے کیا بول رہی ہے راکھی اس میں صاف صاف کی تمہارا حق کہاں ہے تم میرے ہسپینڈ نہیں ہو میڈیا میں کیا بولتی ہیں آدل میرا ہسپینڈ ہے چار میں نے پھلے بھائی کے پارٹی کرتی ہیں عمرہ میں جا کے بولتی ہیں کہ آدل نے مجھے دھوکا دیا میری زندگی کو مساق بنا کے رکھا ہے ملیچان کا فضار مصال مانوں کا مساق میرا مساق شاندی کا فضار خود فکر سکرنشوٹ دو منٹ پہ بدل جاتے ہیں ویڈیو میں آپ کو بول رہے آدل تو میرا آج بھی کیا ہے؟ آج بھی نہیں آج بھی نہیں آج بھی میرا اسپینڈ نے دیا اور مجھے میسے جو کیا کرتی ہے میں نے جو دکھایا ہے تم کو لاؤتے ہیں مجھے پلنے والے کہ میرا اسپینڈ نہیں ہو بلے مافوی ساپنے آپ سب کے سامنے راکی راکی مجھے ماف کریں جیل میں گیا مجھے ماف کرنا ہے راکی کو راکی کو لاؤنے کی مجھے ماف کرنے والی راکی کو جلتہ کرنا ہے راکی نے کیا ہے ہزپینڈ بھی کل بولا امتاک کل بولا سرزی مسلمان راکی ساپنڈ نے آپ سب کے سامنے بینڈ ناجہ کے ساتھ جشن منایا جب وہ آپ کے ہیتی ہے وہ طلاق شدہ ہے تو کس مو سے کس مو سے وہ راک کے لیے جاتی ہے عادل خان دورانی کی بیوی بن کر آپ بتائیے گا جب من چاہا طلاق لے لیا جب من چاہا مشتہ جوڑ لیا کئی بار اس نے کہا میڈیا کے سامنے آ کر کہ اگر عادل بھائی نے اسے طلاق نہیں دیا تو وہ عادل بھائی کو خلا دے گی اور ہم نے دیکھا کہ کیسے اس نے جشن منایا طلاق شدہ ہونے پر اور پھر وہی طلاق شدہ مہینہ فرضی مسلمان عمرہ کے لیے جا کر وہاں پر اسلام دھرم کا مزاق اڑاتی ہے اللہ کی توہین کرنے کی حمد کرتی ہے وہ فرضی مسلمان وہ شیطان میں کہوں گی کہ ہمیں یہ سب پرداشت نہیں کرنا چاہیے جو فرضی مسلمان جماعت کو دین کے راستے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے آپ اللہ سے محبت کرو آپ جانو اللہ کو اللہ تعالی کو جانو سمجھو آپ مزاق نہیں ہوڑا سکتے کوئی فرضی مسلمان اللہ سے محبت کیسے کر سکتا ہے جس دن وہ اللہ تعالی سے محبت کرے گی اسے سمجھ میں آئے گا کہ اسلام دھرم کیا ہے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور تاپ اوپر کھڑی رہوں گی کیونکہ یہ سچ ہے یہ سچ بولتے ہیں اور سچا ہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت ہی بہت ہی بہت ہوا ہے ان کی پوری سندگی کو فرضی مسلمان راکھی ساوت میں برباد کر دیا شادی شدہ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ شادی کریں اور 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 بھائی بھائن کا جو رشتہ ہے بھائی اور بہن کا رشتہ ہمارا بہت پروپر لی ہم نبھائیں گے پوری سندگی ہم نبھائیں گے تو سوچ سمجھ کے بات کرنے بولیے ان کو جو بھی اے توبت نہ لگے ایک فرضی مسلمان ہی بھائی بہن کے پاک رشتے پر تحمد لگا سکتا ہے ایک سچا مسلمان ایسی گستا کہ کبھی نہیں کر سکتا وہ فرضی ہے اور فرضی رہے گی کیوں کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے لیے کوئی چاہت نہیں ہے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بہت جلد وہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرے وہ جانے کہ اللہ کون ہے اللہ کیا چاہتے ہیں میرے پاسپورٹ میں میری ماں کا نام اسمت یازدانی ہے میری ماں مسلمان ہے میں جاننا چاہتے ہوں کہ کیا میں عمرہ کے لیے جا سکتے ہوں کیونکہ جہاں تک ہمیں پتا ہے کوئی غیر مسلمان نہیں جا سکتا ہے عمرہ کے لیے لیکن ایک غیر مسلمان راکی ساون خالی میں عمرہ ہو کر آئی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے کونس ڈاکیمنٹ پیش کیے عمرہ ویزا کے لیے وہ سامنے آئے میڈیا کے اور بتائے کہ کیا اس کے پاس ایسا کوئی ڈاکیمنٹ ہے جسے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ مسلمان بن گئی ہے عادل بھائی نے راکی ساون کے ساتھ کوٹ میریج کری ہے اس میریج سرٹیفیکٹ میں راکی ساون کا نام راکی ساون ہی ہے ساکھیما نہیں ہے